چراغِ قونِ حُسینی مدام روشن ہے زمین سے تابہ شفق صبح و شام روشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم فروفِ مرسیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر اصغر مہدی رزبی اور ڈاکٹر سید تفیابدی آپ کے سامنے موجود ہیں ناظرین آج کا یہ پروگرام ہم ڈاکٹر صاحب کی لکھی ہوئی ایک کتاب یادگارِ انیس جو کہ میر انیس کے مرسیہ جب قطع کی مسافتِ شب آفتاب نے کے اوپر لکھی گئی ہے تقریباً آٹھ سو سے زیادہ صفحات کی یہ کتاب جس میں اس مرسیہ کے ایک ایک بند کو انتہائی تفصیل سے تشریح کر کے بیان کیا گیا ہے جب خطع کی مسافتِ شب آفتاب نے جلوا کیا سہر کے رخے بے ہجاب نے دیکھا سوے فلک شہِ گردون رکاب نے مُڑ کر صدا رفیق کو دی اس جناب نے آخر ہے رات ہم دو سرہِ خدا کرو اٹھو فریدہِ سہری کو ادا کرو سباناللہ ڈاکٹر صاحب یہ مرسیہ اس وجہ سے نہایت اہم ہے کہ مجھے یاد ہے کہ انیس سو اسی کی دہائی میں یہ مرسیہ کے اس مرسیہ کے کچھ بند جو ہے پاکستان میں بخائدہ دسمی جماعت کی کتاب میں شامل کیے گئے تھے اور اس دور میں مرسیہ نساب کا نساب میں شامل تھا مگر میری اختلاف کے مطابق اب دسمی جماعت میں یہ اس مرسیہ کو ہٹا دیا گیا ہے تو سوچئے کہ جو مرسیہ لوگ جسے اردو کو سیکھنے کے لیے پڑتے تھے آج وہ نساب میں شامل ہی نہیں ہے تلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ربائیاتِ انیس بھی نساب سے نکال دی رہی ہے تو نہ صرف یہ کہ ہم اس مرسیہ پہ گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب بلکہ اس بات کے بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ سے یہ سوال بھی پوچھوں کہ کیا نساب کے لیے مرسیہ ضروری ہے ان دو سوالوں کے جواب آپ اس اپیسوڈ میں ضرور ناظرین کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ یقیناً آج سے کوئی سترہ اٹھارہ سال پہلے میں نے اس میرانیس کے شہکار مرسیہ جس میں ایک سو ستان ایک سو ون نائنٹی سیون بند ہیں میں نے اس کا تجزیہ کیا پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دے لیتا ہوں کہ بحیثیت اردو عدیب و شاعر اور وکیل اردو مرسیہ تقریباً اردو کی سنف شاعری میں اگر سات سے آٹھ ہزار مرسیہ مطبوعہ اس وقت موجود ہیں تو پچیس سے تیس فیصد شاعری ایک ہی سنف میں موجود ہے جس کو ہم رسائی عدب کہتے ہیں جس میں مرسیہ سلام اور ربائیات شامل ہیں تو یقیناً اردو عدب کا بڑا خسارہ ہوگا میرانیس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیا کہیں اس وجہ سے کہ میرانیس دنیا کا وہ شاعر ہے جس کے شعر اس وقت دنیا کے ہر شاعر سے زیادہ پڑے جاتے ہیں کیا کہیں ایک اندازے کے مطابق بیس پچیس ہزار بار ہر سال میرانیس کے شعر پڑے جاتے ہیں میرانیس ہی نے کہا تھا میری قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں آسماء کر دیا سبک ہو رہی تھی ترازو شیر تو پڑھلا سبک ہو رہی تھی ترازو شیر تو پڑھلے کو ہم نے گران کر دیا تو میرانیس خدا سخن ہے میرانیس اردو کے چار بڑے شاعروں میں شامل ہیں حالی الطاف حسین حالی کہتے ہیں کوئی شیر اور کسی شاعر کو آپ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن میرانیس مونیس ضمیر ضرور پڑھیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ جب بہ سائی اگر میرانیس میرانیس کے دہلیش پر ہو تو اردو عدیبوں اور اردو شاعروں کے خسمت سمر جائے سو سال پہلے اردو ترقی بوٹ بنا اور آج اردو ترقی تحفظ بوٹ کی ضرورت اس وجہ سے لاکھ ہو رہی ہے کہ نساب سے گوھر اور لال بدخشان کو نکال پھیک دیا جا رہا ہے جس سے مقالمہ سازی جس سے حفظ مراتی جس سے بات کرنے کا سلیخہ جس سے وخار زندگی میں آپ کے ایک نفس مطمئنہ کی آپ کے کھوج میں یا ایک مرد کامل کی زندگی گزارنے کا حوصلہ ملتا ہے جس میں حریت اور مساوات امن اور شانتی کے مسائل ہیں اس سے دوری آپ کے اردو عدب کے لیے ایک ناقدری ہوگی تو اس وجہ سے مرسیہ صرف کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا کسی فرقے کی جائداد نہیں مرسیہ کو صرف آپ کے امام بارے تک محدود نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ اس طرح سے ہوگا کہ حضرت یوسف کو آپ کھومے میں بند رکھیں حسن یوسف تو کھومے میں بند نہ رہے بلکہ اس کو چاہیے بازار مصر نہیں بلکہ تمام دنیا کے بازاروں میں پیش کیا جائے تو مرسیہ تو جو ہے آپ کے پڑھایا جائے مرسیہ میں رضوی صاحب وہ مسائل ہیں کہ آپ ابتدائی مدرسوں میں تہتانیوی مدرسوں میں آپ کے ہائی سکولوں میں کالیجوں میں اور پی ہیش ڈی کے مخالوں میں ہر ایک خسم کا مٹیریل مرسیہ میں موجود ہے تو مرسیہ سے اردو کو زینت دینا چاہیے اور یہ وہ وقت ہے جبکہ زبانیں آپ کے فنا ہو رہی ہیں لیکن کیونکہ ایک عظیم شاعری بصورت مرسیہ موجود ہے تو اس کو آپ کے اس کی نکہ داری بہت ضروری ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اب اس مرسیہ جب خطہ کی مسافت شب آفتاب میں اس کے بارے میں بھی ناظرین کو بتائیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب کے بارے میں بھی بتائیے کہ اس کا کیا پس منظر تھا دیکھئے میرانیس نے ویسے تو بیاسی ہزار شیر کہے ہیں میرانیس نے غزلیں پانچ غزلیں میرانیس کی میرانیس نے غزلیں تلف کر دیں جو ابتدائی زندگی میں کہیں لیکن ابھی بھی چار یا پانچ غزلیں موجود ہیں میرانیس کی ربائیات میرانیس کے خطات میرانیس کی سلام میرانیس کی ربائیات سب کچھ موجود ہیں لیکن آپ کے مرسیہ جو ہے میرانیس کا کہ یہ یوں سمجھئے کہ اس وقت فلک مرسیہ پر آفتاب میرانیس ہے اور اس آفتاب کی روشنی میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے پاس مرزا دبیر جیسا آپ کے مہتاب بھی موجود ہے تو میرانیس کے دو سو تیرہ مرسیہ طلب ہونے کے بعد اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں جبکہ مرزا دبیر کے آپ کے تقریباً چھت سو مرسیہ ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ ایک مرسیہ جو نسابوں میں شامل ہے ایک مرسیہ جس سے خواس نہیں بلکہ عوام بھی ایک حد تک واقف ہیں وہ مرسیہ جو میرانیس کی پختہ عمر کا کی سند ہے اس مرسیہ کو پوری طریقے سے تجزیہ کر کر پیش کروں تو آٹھ سو صفحے میں ہم نے ہر بند کا تجزیہ کیا اور کیونکہ انیس سو تریالیس اور چوالیس میں پروفیسر سید مسود حسن عدیب رزوی نے کسی باکمال خطات سے اس کو لکھایا تھا تو اس ہر ایک کاغذ پر ایک بند جو خوبصورتی سے لکھا گیا اس کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا یہی نہیں بلکہ اس میں جو کچھ بندوں کے عربی ترجمے ہوئے تھے یا کچھ اس کا پورا انگریزی ٹرانسلیشن ترجمہ آپ کے جو پروفیسر ڈیویڈ میتھیو لندن نے کیا اس کو بھی اس میں شامل کیا اس میں ہم نے میرانیس کی حیات میرانیس کے فان میرانیس مشاہد کی نظر میں آپ کے پیش کیے اسی ایک مرسیے میں سے ہم نے بہاتر نشتر اس میں سے بلکہ بہاتر منتخب اشار محقص کیے اور اس کو منتخب کر کر پھر ان میں سے پورے مرسیے میں سے ہم نے نو نو رتن کے نام سے آپ کے جو ہے جدا کیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ جو مرسیہ ہے اس میں آنچے ہمیں خوبان داران تو تنہا داری جو چیز آپ کے پوری خوبصورت لوگوں میں ملتی ہے وہ پوری صرف تیرے ایک آپ کی حسن میں جمع ہو چکی ہے اس صنف کا نام آپ کے مرسیہ ہے تو میرانیس کا جو یہ ایک مرسیہ ہے اس میں آپ کو خسیدے کا تمتراخ ملے گا اس ایک مرسیے میں آپ کو مسنوی کا تسلسل ملے گا اس ایک مرسیے میں آپ کو غزل کا تغزل ملے گا اس ایک مرسیے میں آپ کو روبائی کا جو جوہر اور وار ہے وہ ملے گا اس میں جو اجزاں ہیں جو تشبیب یا چہرے سے شروع ہو کر جو ماجرہ اور آمد اور رجس اور لڑائی اور اس کے بعد شہادت اور بین اور دعا پر ختم ہوتا ہے اس کا تسلسل ملے گا میں نے یہ بتایا ہے کہ اس ایک آپ کے مرسیے میں جس میں تقریبا آپ کے یعنی یوں سمجھئے کہ اس میں جو الفاظ کتنے الفاظ میرانیس نے استفادہ کی اس پورے ایک مرسیے میں اس مرسیے میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس میں تقریبا نو ہزار پانس سو سترہ الفاظ جو ہیں بسورت تقرار استعمال ہوئے ہیں اور اس میں سے سکسٹی ون پرسنٹ ایک سٹھ فیصد الفاظ اردو کے ہیں اور بیس فیصد فارسی ہیں اور انیس فیصد عربی ہیں تو یہ یہ بتانے کی کوشش ہے کہ میرانیس کے مرسیے اس وجہ سے بھی ہماری زبان اور آئندہ زمانے کے لیے آپ کے معتبر ہو چکے ہیں کہ زبان کی سلاست اس میں موجود ہے اس میں آپ کے جو ہے باقی زبانوں کے بھی کچھ کچھ الفاظ ہیں لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے جو آصفیہ فرہنگ ہیں میر احمد علی صاحب دہلوی نے کہا تھا کہ میرانیس مہاوروں کے بادشاہ کہ میر تخیمیر بھی ان کے خریب نہیں پہنچ رکھتے تو اس ایک مرسیے میں مہاورات کی تیدہ جو ہے آپ کے پانس سو چھیننوں سے زیادہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں اور اس صرف تعداد سے مسر نہیں ہے تعداد مسئلے نہیں ہیں بلکہ مخام مہاورہ صحت مہاورہ تو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ جان رہے ہیں کہ علم بیان کے مہاسن کی تیدہ تقریباً دو سو اکاون ہے علم بدی کی تقریباً تیرہ سو ہے تو ہر ایک آپ کے مسرے میں ہم نے سنتیں بتائی ہیں مہاورے بتائیں ہیں اگر یہ روز مرہ میں ہے تو روز مرہ بتایا ہے اس میں جو فساحت اور بلاغت ہے اس کے بارے میں باتچیت کی ہے اس کا ترجمہ بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ کے کس طریقے سے سما گئی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو لہجہ ہے اس میں جس طریقے کی آپ کے گفتگو ہے یعنی ابھی یہ جو چہرہ ہے ابھی آپ نے جو مطلع کا بند پڑھا کہ اس میں ایک نیا آپ کے مصرہ لکھا جب خطا کی مسافت شب آفتاب میں اب تک گفتگو یہ ہوتی تھی کہ مسافت تو جو ہے آفتاب دن میں کرتا ہے لیکن یہ چیز ہے کہ رات میں بھی تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات میں بھی جو مسافت کرتا ہے کیونکہ رات میں بھی آپ کے سورج آپ کے جو ہے تحریک اور آپ کے متحریک ہے سمجھے ہیں آپ کے اور اس کے بعد میر صاحب کا انداز یہ ہے کہ کس طریقے سے الفاظوں کو جوڑتے ہیں کہ دوسرے ہی مصرے میں مڑ کر آپ کے جو ہے جیسے ہی کہا کہ آخر ہے رات مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے آخر ہے رات یعنی حسین مطلعی میں بتا رہے ہیں کہ یہ دن جو ہوگا یہ تمہارا آخری دن ہے کیونکہ یہ آخری رات ہے آخر ہے رات حمد و سنائے خدا کرو اٹھو فریضے سہری کو ادا کرو امام وقت ہے نماز کی تاقید نماز کی منزلت فریضے سہری یہاں پر سہر کی آپ کے جو ہے فجر کی نماز کا ذکر ہے اس کے بعد سے فوراں کہتے ہیں ہاں غازیو یعنی تم حق پر ہو غازی وہ شخص ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے ہاں غازیو یہ دن ہے جدالو خطال کا یہاں خون بہے گا آج محمد کی آل کا چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرہ کے لال کا گزری شب فراق دن آیا وصال کا ہم وہے غم کریں گے ملک جن کے واسطے راتیں تڑپ کے کاتی ہیں اس دن کے واسطے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کے وہ جذبہ ہے کہ تمام رفاقہ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے تو اس کے باس سے جوڑتے ہیں میں چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس شانے محاسنوں میں کیے سب نے بے حراس باندھے امام آئے امام زمہ کے پاس رنگی ابائیں دوش پہ کمریں کسے ہوئے مشکو زبادو اتھر میں کپڑے بسے ہوئے یعنی کیا نظارہ ہے تو اس طریقے سے اس ان کی باتیں کرتے ہیں اور میر صاحب کمال یہ کرتے ہیں کہ اس میں دیکھئے میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میر صاحب نے کس طریقے سے یہاں پر گرمی کے جو اشار لکھے ہیں جو اس میں گرمی بتائی ہے اس دن کی روز آشور کی اس کا جو ہے آپ کے آب روان سے مونہ اٹھاتے تھے جانور جنگل میں چھپتے پھرتے تھے تائر ادھر ادھر مردم تھی سات پردوں کے اندر خس خانے مجا سے نکلتی نہ تھی نظر گر چشن سے نکل کے تہر جائے راہ میں پڑ جائیں لاک آبلے پائے نگاہ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کی تلوار کا زور بھی اس میں بتاتے ہیں آگے چل کر میر صاحب نے امام حسین کی تلوار کا ہوا پر بتایا زمین پر بتایا اب میر صاحب پانی پر بتا رہے ہیں اور یہ جو چھے بند ہیں جس کو میں آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں اس میں چھے حسن تعلیل کی سنتیں ہیں اس لحاظ سے کہ حسن تعلیل اس کو کہتے ہیں کہ جیسے پانی فیزیکلی آپ کے ہوا کے اثر سے موج آ کر ساحل پر ختم ہوتی ہے تو شایر یہ کہتا ہے کہ موج آپ کے ساحل سے اپنا سر ٹکرا رہی ہے کہ کس کا سفینہ ڈوبا ہے یعنی شایر اس کو حسن تعلیل میں بدل دیتا ہے تو اب یہ مولا کی جو ذلفخار ہے امام حسین کی وہ جب پانی پر آ رہی ہے تو مچھلیوں نے آپ کے ہر چند مچھلیاں تھی زیرا پوش سر بسا مچھلیوں نے سر تپیڑ زیرا کو پہن لیا تھا یعنی مچھلیوں کی جو اوپر آپ کے پولکس ہوتے ہیں وہ آپ کے ایسی لگتی ہیں جیسے کہ ایک زیرا پہنی پہنی ہر چند مچھلیاں تھی زیرا پوش سر بسا مو کھولے چھپتی پھرتی تھی لیکن ادھر ادھر مو کھولنا مہاور آئے خوف زدہ ہونا تو ان کو معلوم تھا کہ مولا کی اگر تلوار آئے تو کہیں غلطی سے ہم پر بھی نہ پڑ جائے اور ہم کٹ نہ جائیں تو وہ مو کھولے یہ ریسپریشن کے لیے خود آپ کے مو کھولتی پھرتے رہتی ہیں تو میر صاحب نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے مو کھولے چھپتی پھرتی تھی لیکن ادھر ادھر بھاگی تھی موج چھوڑ کے گرداب کی سپر تو اگر آپ یہ ہریکین دیکھیں گے تو آپ کیسا معلوم ہوگا کہ یہ سینٹر جو ہوتا ہے ہریکین کا یہ جو گرداب ہوتا ہے اس کے اطراف موجیں بھاگ رہی ہیں یعنی موجیں جو سپر کے نیچے چھپ گئی تھی وہ کہہ رہی تھی مولا کی جو ہے جب تلوار پڑے گی تو تلوار سے ہم کٹ جائیں گی تو وہ بھاگ رہی تھی آگی میں بھی بھاگ رہی تھی تھے تہنشین مگر آپ تھے جگر یہ ویل بھی تہنشین ہونا ہے یعنی خوف سے بیٹھ جانا آپ کے جو ہے مگر ان کے جو ہے آپ تھے جگر یعنی ان کے لیورس آپ کے فلوٹنگ تھے جو آپ کے در اور اسے تھے دلیا نہ تھمتا خوف سے اس بر خطاب کے لیکن پڑے تھے پاؤں میں چھالے حباب کے دلیا اس تیزی سے دور ہا تھا اس سے ڈر کر کہ اس کے پیر میں جو ہے آپ کے یہ حباب جو ہے چھالے پڑ گئے تھے تو آپ دیکھ رہے ہیں تو میر انیس کے کمال یہ ہے کہ میر انیس آپ کے جو ہے پوری طریقے سے ایک فطری شاعر ہیں وہ حسن تعلیل کرتے ہیں دیکھئے آپ نے سنا ہوگا کہ علماء جب آتے ہیں تو وہ علماء کہتے ہیں کہ حسین آپ کے جو ہے ممبر سے زمین پر تشریف لائے تشریف انسان اپنے اختیار سے لاتا ہے سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو حسین جو ہے آپ کے گرائے گئے ہیں لیکن گرانے میں جو لفظے گرنے میں جو سبکی ہے اس کو بچانے کے لئے اس کو بچانے کے لئے میر انیس کس کس کو گراتے ہیں قرآن رہلِ زین سے زمین کہتے ہیں قرآن رہلِ زین سے سرِ فرش گر پڑا یہ بارے کعبہ بیٹ گئی عرش گر پڑا یعنی گرنے کے لفظ کو اٹھاتے ہیں کہ کعبہ کو گراتے ہیں عرش کو گراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غزب نکلی رکعبہ پائے متحر سے ہے غزب پہلو شکافتا ہوا خنجر سے ہے غزب غشمے چکے امامہ گرا سر سے ہے غزب میں نے اس مرسیہ سے نورتاں چنے ہیں جو آپ کتاب میں پڑھ لیں گے حسلِ مرسیہ اس آپ کے شعر کو دیا ہے جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا بیٹی مسئبت میں نہ شوہر کو یاد کرتی ہے نہ بیٹے کو یاد کرتی ہے عورت مشربت میں نہ شوہر کو یاد کرتی ہے نہ بیٹے کو یاد کرتی ہے نہ بائی کو یاد کرتی ہے باپ کو یاد کرتی ہے اسی لیے فاطمہ نے کہا جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمد آ اے بابا اے بابا آپ کی امت نے میرے حسین کو قتل کر کے مجھے لوٹ لیا اور ایک جگہ کہتی ہے انیس سو زخم ہیں تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑکتا ہے خاک پر تو یہ وہ مرسیہ ہے کہ میر صاحب نے اپنی بڑھاپے میں کہا ہے اس وجہ سے کہا کہ عالم پسند لفظ ہیں سلطان پسند بان یہ فصل اور بسمِ ازا یادگار ہے پیری کے والولے میں خزان کی بہار ہے تو یہ وہ مرسیہ ہے جمیر صاحب کے بڑھاپے میں آپ کے ایک بہاری قیفیت میں ایک شہکار قیفیت میں یہ موجود ہے آپ کے انٹرنیٹ پر بھی پورا پڑھنے کے لیے اور انشاءاللہ آپ اس سے محضوظ ہوں گے کہ اس کتاب میں میر علیس نے جس طریقے سے ایک سو ستی نوبر میں پوری آپ کی قیفیت پیش کی ناظرین یہ کتاب انتہائی پوبصورت ہے اس سے زیادہ پوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اس مرسیہ کی تفصیل بتائی یہ کتاب انشاءاللہ ایمرسیہ ڈاکٹر کوم پر بھی آپ کے لیے اویلیبل ہوگی یہ کتاب ضرور پڑھئے گا یادگارِ انیس انیس کا مارکت اولارہ مرسیہ جب قطع کی مسافتِ شب آفتاب میں ہمارے ساتھ رہیے گا حفظ موسیقی